دوستو اس ٹائم موسم بھی کینو سنترا ان میں چھوٹے چھوٹے ہی ابھی فروٹ بنے ہیں اور گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو پروپر طریقے سے پانی کا منیجمنٹ آپ کو کیسے رکھنا چاہیے کس طریقے سے پانی دینا بیٹر رہے گا بہت ہی اچھا ریجلٹ آپ کے پلانٹس میں دیکھنے کو ملے گا تو میں لائیو آپ کو دکھاؤں گے کیسے آپ کو پانی دینا ہے کیا کیا اور منیجمنٹ رکھنے ہیں اپنے پلانٹس میں گرمی سے بھی بچیں گے اور ساتھ ہی جیسے پیلے ہو رہے ہیں فروٹ ڈروپ کی سمشیہ آ رہے ہیں تو ان سمشیہوں سے آپ کیسے اپنے پلانٹس میں نجات پاسکتے ہیں تو ویڈیو کے ان تک جرور بنے رہے ہیں نمشکر دوستو میں ہوں آنیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک جانے دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جسے کہ ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا پر پہنچتے رہیں تو دوستو ابھی ٹیمپریچر بہت ہائی جا رہا ہے اور فروٹ سائز ابھی بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی ہے تو ایسی سیچویشن میں زیادہ سپری نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر میں اگر زیادہ سپری کریں گے تو نیگیٹیو ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہ دیکھئے ابھی ہماری موسم بی کی یہ سائز بن چکی ہے اور بہت ہی اچھے سے فروٹ سیٹ ہوئے ہیں بہت اچھا کلر ہے ابھی کسی ٹائپ کی ڈیجیج وغیرہ بھی نہیں ہے بلکل سب کچھ نورمل ہے اور کچھ موسم بیوں کی سائز ابھی چھوٹی ہے کچھ اچھی سائز بن چکی ہے تو اس لیے آپ کو شاید ہو سکتا ہے دوپری کا سمیں ہے آپ کو پروپر دکھائیں نہ دے تھوڑی سی سائز بڑی ہو جائے گی تو میں آپ کو ٹیور بھی کراؤں گی ابھی چلتے ہیں کہ پانی ہم لوگ کیسے دے رہے ہیں دوستو ابھی ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے پانی کی کمی آرہی ہے ڈریپ سے اگر آپ پانی چلا رہے ہیں تو ہر روڑ تک پانی پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس سب سے اچھا طریقہ رہے گا کہ آپ جتنا پیڑ کی کینوپی ہے جتنی دوری میں پیڑ فلا ہوا ہے اس کے چاروں طرف اتنی ہی دوری میں آپ مٹی لگائیے تھاولہ بنائیے اور پھر آپ پانی سے بھر دیجئے ہر روڑ تک پانی پہنچ جائے گا پانی کی ڈیفیسینسی کی وجہ سے ہی ابھی جو موسم بیاں ہیں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس کی موسم بیاں ڈروپ ہو رہی ہیں یا پھر یلو ہو رہی ہیں سوک رہی ہیں تو یہ مین پانی کی کمی کی وجہ سے ہی یہ سمجھیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آپ کو پانی پروپر جرور دینا ہے چلیے میں دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ کیسے پانی چلا رہے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو اس طریقے سے پانی چلانا ہے جتنا پیڑ جتنی دوری میں فیلا ہوئے ہیں اتنی دوری میں اچھے سے چاروں طرف مٹی لگانا ہے پھر پانی سے بھرنا ہے ہر روڑ تک پانی پہنچ جائے گا پانی کی کمی کی وجہ سے اس ٹیم بہت ساری سمجھیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیڑ کتنے گرین اور بلکل سوست ہرے برے دیکھ رہے ہیں اتنی گرمی میں بھی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پانی کا پروپر منیجمنٹ رکھیں اس ٹائم کھلا پانی چلائیں گے تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہر روڑ تک پانی پہنچ جائے گا اور یہ دیکھئے ابھی بھئیہ ہمارے پانی دے رہے ہیں اس طریقے سے دوستو اس ٹائم جو کنو موسم بھی سنترہ وگر ہے یا سیٹریس جو بھی پلانٹس ہیں ان میں اس پیسلی فروٹنگ سٹیج میں جنگ کی ڈیفیشنسی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ویسے جنگ کا میرا ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے کیا کیسے آپ پہچان کر سکتے ہیں لیکن جو بھی پلانٹ کی بیچ بیچ میں کہیں کہیں پہ اگر نئی پتیوں میں پیلا پناہ رہا ہے تو یہ جنگ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس کی پورتی کے لئے بیس رہے گا کہ ابھی ہائی ٹیمپریچر ہے اور فروٹ سائز چھوٹی ہے تو کسی بھی ٹائپ کا سپری نہ کر کے آپ جب بھی پانی دے تو اس کی روٹ میں ہی جو جنگ آتی وہ آپ ڈال دے چلیٹیڈ جنگ نہیں ڈالنا ہے نورمل جو جنگ آتی ہے دو سو گرام پر پلانٹ کی ساب سے آپ ڈال دیں اور چلیٹیڈ جنگ کا سپری کریں تو ابھی آپ تھوڑا ویٹ کریں بارس کا سمیہ آجائے تھوڑا تھنڈا موسم آجائے اور فروٹ کی سائز بھی تھوڑی بڑھنے لگ جائے گی اس ٹائم آپ سپری کریں ابھی کسی ٹائپ کا سپری نہ کریں دوستو اور بھی کوئی اگر کوئی پروبلم ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں آپ ہم سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جان کر اچھے لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر جرور کریں دھنیواد